میری اپیل ہے آپ سے کہ سہری افتاری کے وقت ٹیلی ویزن باندھ رکھیں کیا چیز کھول کے رکھیں یا قرآن کھول کے رکھیں یا رسول اللہ کا فرمان کھول کے رکھیں اللہ رسول کے طرف توجہ رکھیں وہ سیکھنے سکھانے کا وقت ہے چھوڑے گوہنیوں سے دین سکھا جائے گا آپ ہمیں کوئی سکھوان نہیں یہ پکی توبہ کریں سویرے آئیں آئیں آ کے دین سکھائیں اور میں ان سے بھی اپیل کروں گا اپیل کروں گا کہ آؤ دین سکھاؤ حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں میں ڈاکو تھا کبھی کبھی چھپ چھپا کے جمعہ پڑا کرتا تھا پھر میں نے توبہ کی تو سچی توبہ کی پھر میں نے توبہ کی تو رب کو رازی کرنے والی توبہ کی پھر میں نے توبہ کی تو چھوڑی ہر شہ غریبوں کا لوٹا ہوا مال واپس کیا جس کے پیسے نہ دے سکا اس کے گھر میں جا کے اس کی بیسوں کو چارہ ڈالا اس کے اونٹوں کی خدمت کی میں نے کر دے چکائے فرمایا میں سچی توبہ کر کے مسجد آیا جس خطیب کے پیچھے میں جمعہ پڑا کرتا تھا وہ میرے آتے بیعت کر کے مرید ہو گیا اللہ تبارک کا مطالعہ نے اپنے بندوں کے دل میری طرف پھیر دیے پھر تمہیں اس میں انعام دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر تم کٹیا نشین بن کے بھی دین پھلاوگے تو اللہ اس میں تاثیر پیدا فرما دے گا تو روزے کا معنی رکنا ہے روزے کا معنی بولیے روزے کا معنی رکنا کس سے جھوٹ سے غیبت سے بدی سے بد نگائی کھانے پینے روزہ کس پہ فرض ہے امیروں پہ کے غریبوں پہ جی کہنے نے میرا تو کامی محنت مزدوری والا میں کیسے روزہ رکھوں میں تو دیاری لگاتا ہوں تو روزہ کیسے رکھوں میں نے نہیں کسی حدیث میں پڑھا کہ روزہ وہ رکھے جو دفتر میں بیٹھتا ہے سیابا کے زمانے میں تو دفتر ہوتے ہی نہیں تھے کسی جگہ نہیں لکھا ہوا روزہ وہ رکھے گا جو ایسی میں بیٹھتا ہے تب تو ایسی تھے ہی نہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر جناب بلال تک سارے اپنے آت سے کام کرتے سارے اپنے آت سے کام کرتے سارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود مالِ غنیمت کے اونپ چڑھنے جاتے تھے تو چراغہ میں چھوڑنے میں جاتے تھے لینے بھی آتے تھے واپس سارے لوگ اپنے آتوں سے مشکت والے کام کرتے حضرت بلال مزدوری کرتے سلمان فارسی مزدوری کرتے مقداد مزدوری کرتے صحابہ مزدوریاں کرتے روزے رکھتے اور رمضان کے جانے کا وقت ہوتا تو در حسول پہ کھڑے ہو کے ارز کرتے مابوبہ دیل نہیں بھرا دیل کرتا ہے کبھی اب سارا سال ہی روزے رتا کرے سارا سال رمضان دے تو ہم سارا سال روزے رکھنے کو تیار ہے جذبہ تھا طاقت ہی مت ہی آج نوجوان لڑکا ہے کہتا ہے مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی میرے بھائی رب بیماری لا دےنا اللہ سے دعا مانگے اللہ شفائی عطا فرمائے اور دعا کرے اللہ آزمائے سے محفوظ فرمائے آپ یقین کریں میں نے لوگوں کو دیکھا ہے حلق سے کترہ نہیں اترتا خوراک کی نالی لگی ہوئی ہے آلہ غزائیں پکی ہوئی پڑی ہیں عرش کا مالی کہتا ہے میں ترے علق سے گزرنے نہیں دوں گا قانون بن گیا میں نے دیکھا ہے ڈرپ پہ لوگ زندہ ہیں بوٹل لگی بھی ہے گلو کوز کی گزارا چل رہا آلہ غزائیں پڑی ہیں لاکھوں روپیات تجوری میں پڑا ہے مالی کہتا ہے تو نہیں کھا سکتا تو وہ کھانے نہیں دیتا نہیں کھانے دیتا ایک شخص یورپ کے علاقے کا میں کسی کالم نویز کا پڑھ رہا تھا وہ کہتا ہے میری کھربوں میں جائداد ہے لیکن میرے میدے میں ایسی تکلیف ہے کہ میں آٹے کو چھان کر جو اوپر سے بورا نکلتا ہے صرف وہ کھا سکتا ہوں اس کے علاوہ میں کائنات کی کوئی نعمت کھا نہیں سکتا اوہ میرے بھائی وہ جب چاہے تو بڑے بڑے کھانے کھانے سے تجھے روک دے تیرے دانت چبانے کے قابل نہ رہے زبان نگلنے کے قابل نہ رہے میدہ تیرا حضم کرنے کے قابل نہ رہے وہ جب چاہے تو جو مرضی کر لے وہ کہتا چل تو میری مرضی پہ چلنا ایک مہینہ میرے کہنے پہ نہ کھا ایک مہینہ میرے کہنے پہ نہ کھا تو یا اللہ تُو کیا کرے گا فرما سہو مو تسہو میرے نبی پاک نے فرمایا تم روزے رکھو اللہ تمہیں صحت عطا فرما دے گا اللہ تندرستیان دے دے گا شفائیں دے دے گا تم روزے رکھو اللہ تمہیں سبحان اللہ اللہ تمہیں اللہ طاقت دیتا ہی مند دیتا ہے اللہ ہی مند دیتا ہے میں نے دیکھا ہے میں نے بزرگوں کو دیکھا ہے ضعیف لوگوں کو دیکھا ہے کمزور لوگوں کو دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے روزے رکھتے ہوئے مزدوروں کو دیکھا ہے روزے رکھتے ہوئے میں اپنے اببا جی کو کہتا اببا جی اتنی سخت گرمی اور مزدوری آپ کرتے جگہ تھے وہ مزدوری اپنی جگہ ہوتے اور کئی دفعہ میں نے فرمال لگے ہیں میں نے یاد سمجھ کوئی نہیں لگ دی پتہ نہیں روز یہاں چلا طاقت کی تو دے چھڑ دے نہیں زیادہ کام بھی زیادہ قرید ہے روزہ بھی روزہ بھائی سو متسخو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو روزہ راکھ اللہ تجھے صحت عطا فرما دے جا رب تعالیٰ تجھے یہاں ہوتل کھلے ہوئے ہیں یہاں یہاں عجیب آلات ہیں ہوتل کھلے ہوئے ہیں لوگ بہنے ڈونٹے پھرتے ہیں کہتے ہیں کٹلا گیا تھا ذرا تھوڑا سا خون نکل ہے سنی پلاس لگائی ہے تو روزہ نہیں رکھا یہ ذرا مجھے تھوڑی دکت ہو گیا تو میں نے روزہ نہیں رکھا کھانسی لگ گیا تو روزہ نہیں رکھا اوہ خدا کے بندے روزہ تو نعمت ہے اور سبحان اللہ میرے نبی پاک نے فرمایا لِكُلِّ شَئِن زَكَاط وَزَكَاطُ الْجَسَدِ سَعُم نکل جائے گی فاقہ کرنا بھی میرے نبی پاک کی سنت ہے مسواہ کرنا بھی سنت ہے اور فاقہ کرنا بھی مسواہ کو علی سنت زیادہ اپناتے ہیں لو فاقہ کرنا بھی نبی پاک کی سنت ہے ایک صاحب مجھے کہنے لگے جناب بیٹھ کے کھانا حضور کی سنت ہے میں نے کہا کبھی کبھی نہ کھانا بھی نبی پاک کی سنت ہے نہ کھانا بھی حضور کی سنت ہے اور ہمارے فقہان نے لکھا ہے جو روٹی زیادہ کھاتا ہے اس میں دو باتیں پیدا ہو جاتی ہیں کیا کیا ایک بولتا زیادہ ہے دوسرا سوتا زیادہ ہے غافل ہو جاتا ہے فاقہ اور حکیم آتبہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پیٹ خالی رہے نا جی سازمی کا اس کا حفظہ مضبوط ہوتا ہے اس کے ذہن کی گرہ کھلتی ہے زیادہ کھانے سے تو خماری چڑتی ہے دماغ ڈونتے پھر نہ روٹی کی در سے آج اچھی ہے گارمنی پکی تو ہوتل چلے جانا کھانے کے سوا اور کامی کوئی نہیں اوہ صاحب میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کافر سات آنتوں سے کھاتا ہے سات آنتوں سے اور فرمایا میرا مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اس کے وجود میں کھانے والی ایک آنت ہے کافر سات آنتوں سے کھاتا ہے فاقہ کشی سے نرانیت پیدا ہوتا ہے کم کھانا دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے فاقہ مانگ کے لیے یا اللہ ایک وقت روٹی دے ایک وقت کا فاقہ دے مانگ کے لیے نبی پاک مانگ کے حضرت ابو رہرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے فرماتے ہیں بھوک زیادہ لگتی تھی نا جب مجھے تو میں حضرت عمر سے ابو بکر سے عثمان مولا علی سے کو مسئلہ پوچھ لیتا تھا اور جب میں مسئلہ پوچھتا تھا تو وہ مجھے روٹی کھلا دیتے تھے جب میں ان سے مسئلہ پوچھتا تو وہ مجھے حضرت ابو رہرہ فرماتے ہیں مجھے بھوک لگیں میں حضرت عمر کے پاس گیا ان سے مسئلہ پوچھا ان کا رواج تھا جب میں مسئلہ پوچھتا تو پہلے روٹی کھلاتے ہیں ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ کھانے کھلا کے دین پڑھا ہو صرف تمہارا کتب کھانا نہیں کھلا ہونا چاہیے تمہارا دسترخان بھی کھلا ہونا چاہیے کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا بہترین مسلمان کون ہے حضور نے فرمایا جو سلام لینے میں پیل کھلے اور روٹی زیادہ کھلائے جو روٹی زدہ وقت فکر کرے آ یار تو روٹی کھا لائے روٹی کھانے کی طرف توجہ دلائے کھلانا سنت ہے زیادہ کھانا آئش میں بھی فرق رکھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر رہرہ رضی اللہ تعالی میں فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر سے مسئلہ پوچھا میں نے کہا حضور مسئلہ بتائیں تو کہتے ہیں پہلے ان کی عادت تھی جب میں مسئلہ پوچھتا تو روٹی بھی کھلاتے ہیں آج انہوں نے مسئلہ ہی بتایا ہے روٹی کوئی نہیں کھلائی تو مجھے کہنے لگے ابو رہرہ تو سوچتا ہوگا روٹی نہیں اس نے پوچھی تو انہیں کب سے کھانا نہیں کھایا میں نے کہا آج صبح سے تو جناب عمر کہنے لگے میں نے کل صبح سے نہیں کھایا چلے ابو بکر صدیق کے گھر مسئلہ پوچھتے کہتے ہیں جناب صدیق اکبر کے دروازے پہ گئے جا کر کے ان سے مسئلہ پوچھا ان کی بھی عادت تھی جب کوئی مسئلہ پوچھنے جاتے تو دسترخان بچھا لیتے کہتے ہیں آؤ روٹی بھی کھلاتا ہوں مسئلے بھی بتاتا ہوں کہتے ہیں گئے تو انہوں نے بھی مسئلہ بتایا روٹی کوئی نہ پوچھی تو کہنے لگے عمر ابو رہرہ تم لوگوں نے کل پرسوں سے نینہ کھایا ہوگا اور ابو بکر کو چار دن گزر گئے ہیں تھوڑا سا دودھ ملا ہے یا خجور ملی ہے روٹی کوئی نہیں ملی چلو در رسول پہ چلتے آؤ حضور کی بارگاہ کہتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں آئے حضور نے چہرے دیکھے کریم سے مسئلہ نہیں پوچھنا پڑا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا بھوک لگی ہوئی ہے تم تینوں کو تین چار دن ہو گئے اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے پورا ہفتہ ہو گیا ہے سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے ذریع سے نہیں بھوک نقصان کا وجہ نہیں بنی وجہ کوئی اور بنی ہے رشوتیں جو بازار گرم ہوئے ہیں لوٹ مار کے یہ روٹی کے لیے نہیں یہ زیادہ کھانے کے لیے یہ بینک مائلنس کے لیے گرم ہے لوٹ مار کا مقصد کوٹھیاں بنانا ہے روٹی کا تو رو کریم کا بادہ ہے جو روز روتا ہے شام کو کہ میرا کاروبار کوئی نہیں اصل میں کہتا ہے بنگلہ کوئی نہیں اصل میں کہتا ہے کار کوئی نہیں پجاروں کوئی نہیں روٹی تو اللہ تعالی فرماتے ہیں اس کا وعدہ ہے فرمایا حضور نے تین دن بیٹ گئے چلو میرا بے تکلف صحابی عبدالحیسمنساری وہ بڑے نصیب والے ہوتے ہیں جن کو میرے نبی پا خود کہتے تھے کہ تیری فلانی ذمہ داری ہے اس زمانے کا تو کسی کو کہہ دیا جائے یہ تیری ذمہ داری ہے تو کہتا ہے یہ تو فٹی کے ڈالنے لگ گئے یہاں سے تو چھوٹی کر دینی چاہیے خوش ہوتے تھے صحابہ کے ہماری ذمہ داری لگی کہتے ہیں حضرت عبدالحسمنساری کے گھر گئے نبی پاک نے فرمایا بھوک بڑی لگی ہے کھانا لا کہتے ہیں حضور نے اسے کہا تو اس آدمی کو تو وجہ دی ہو گیا اس نے کہا میرے اتنے نصیب کہ حضور کا یہ کھانا کھلا آؤ دیکھو دنیا والوں آج جو سب سے زیادہ عزت والا ہے وہ میرا میمان بنا ہوا ہے فرماتے ہیں وہ دھوڑے گئے بکری اٹھائی زبا کی بی بی کو کہنے لگے روٹی تیار کا ادھر خجوریں توڑی انگور توڑے کہنے لگے حضور آپ جب تک تنابل کریں تب تک کھانا پک جاتا حضرت عمر کہتے ہیں روٹی پک کے آئی بڑا پیارا گوشت بڑا اچھا سالر بڑا خوبصورت خلوس والا کھانا فرماتے ہیں میں نے بڑا ہی کھایا نبی پاک نے نہ ایک روٹی لی اور چھوٹی چپاتی تھوڑا تھوڑا سالر کونوں سے اور جب نبی پاک نے کھا لیا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے حضرت عمر کہنے لگے حضور روئے کیوں نبی پاک نے فرمایا سوچتا ہوں سات دن کے فاقے کے بعد کھایا ہے پر ڈرتا ہوں رب اس کا حساب پوچھے گا تو جواب کیسے دینا ہے اس کا حساب بھی تو دینا ہے جو کھایا ہے تو حضرت عمر فاروق کے آنکھ میں کوئی چیز تھی زور سے زمین پر ماری کھا مابوبہ سات دن کے بعد بھی روٹی کھائے تو حساب دینا ہے نبی پاک فرمانے لگے عمر وہ مالک ہے نا تو جب دیتا ہے تو حساب نہیں لے سکتا حساب تو دینا ہے حساب تو دینا ہے تیاری رکھو صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم نے ارادہ کیا کہ آج کے بعد ہم پھر فاقے کریں گے کم کھائیں اس لیے کہ حساب دینا ہے میرے بھائی وہ فاقہ کشی کرتے تھے ڈرتے تھے تو لوگ کھا کے بیمار ہے کھاتے جا رہے ہیں سوتے جا رہے ہیں کھاتے جا رہے ہیں یہ ابھی وقت آئے گا رمضان شریف کا صویرے درس پہ آؤ کہتے نین بڑی آتی ہے صویرے دو سپارے پڑھ کے سویا کرو کہتے صاحب نین بڑی آتی ہے فجر کے بعد یہ تو وقت ہوتا ہے اللہ اللہ کرنے کا شہر ہی کا کھاتے جا رہے ہیں سوتے لوگ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے سو جاتے جماعت کا صواب چھوڑ کے سو جائیں گے بھائی رمضان مبارک میں فاقہ کشی کی ٹریننگ ہوتی ہے فاقہ کشی کی تربیت لے رمضان میں روکے اپنے آپ تربیت ہوگی اور ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں جو زیادہ کھاتا ہے اس کا نفس اس کو زیادہ پر مائل کرتا ہے خواہشات نفس پیدا ہوتی ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے جوانوں کو حکم دی ہے یا ماشر الشباب او جوانوں یا رسول اللہ کیا حکم ہے فرمایا یا نکاح کر لو اگر طاقت ہے نئی طاقت تو روزے رکھو حضور روزے سے کیا ہوگا فرمایا تمہارا نفس کچھلا جائے گا شیطان وسوسہ اندوزی نہیں کرے گا آج نوجوان بڑھ بڑھ کے کھاتا ہے بہت زیادہ کھاتا ہے کبھی اس ہوتل سے کھاتا ہے کبھی اس ہوتل سے کھاتا ہے اتنا زیادہ کھائیں گے تو نفسانی قوتیں اچھل کر کے آئیں گے مشکل ہو جائیں شادیاں دیر سے ہوتی ہیں ماں باپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اگر ماں باپ کی ذمہ داری ہو اور ماں باپ نکاح نہ کرے تو نبی پاک نے فرما بچے گناہ کریں گے تو جتنا گناہ بچے کو اتنا باپ کو بھی ہوگا تو ماں باپ چھپے ہیں دوسرا شادی مشکل بڑی ہے مہنگی بڑی اور تیسرا نہیں کر رہے کچھ لوگ تو روزے بھی نہیں رکھ رہے تو رمضان ان کے لیے بھی وقت ہے نفسانی قوتیں کچھ لی جائیں گی کھانا جتنا کم کھایا جائے گا اتنا وجود کے اندر نفسانی خواہشات کم پیدا ہوگا تو رمضان تو پریکٹس ہے مجاہدے کی دین کی